سبر کرو اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرو پامردی کا مظاہرہ کرو حمد کا مظاہرہ کرو یہ پہلی جو دو لفظ ہیں اسی پر آج کا جمعہ کا خدبہ انشاءاللہ مجھے دینا ہے آپ کے سامنے پہلی چیز میرے نوجوان ساتھیوں ساری امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں قرآن میں اور حدیث میں جن چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے بنیادی جو چیزوں پر چیزیں ہیں فنڈمنٹل جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان میں توحید پہلے نمبر پر ہے رد شرک ہے اتباع سنت ہے بدات کے خلاف رد بدات ہے خبر پرستی کے خلاف ہیں یہ ساری چیزوں نماز کی اہمیت ہے زکاة کی اہمیت ہے جہاں یہ ساری چیزوں کی اہمیت ہے یہ بنیادی طور پر سبر کی بھی اہمیت ہے بغیر سبر کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے سبر کے بغیر نہ نماز سبر کے بغیر نہ حج سبر کے بغیر نہ توحید پر چلنا آسان ہوگا سبر کے بغیر کوئی چیز ہمارے لئے آسان نہیں ہوگی سبر بہت اہم چیز ہے ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں اسے لئے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی میں نے حدیث نوٹ کی ہے دونوں میں اللہ نے سبر کے لئے ایک لفظ اللہ نے کہا اور نبی نے بھی کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ جو سبر کرتا ہے زندگی میں اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے ہر چیز پر پکڑتا نہیں ہر چیز پر بال کی نکیر نہیں کرتا بال کی خال نہیں نکالتا ہے یاد رکھو میان بیوی کا جوڑا بھی نہیں شلے گا اگر سبر نہیں ہوگا تو اگر شوہر ہر چیز پر بیوی کی پکڑنا شروع کرے ہر چھوٹی چیز پر نکیر کرنا شروع کرے تو یہ دونوں کے رشتے بھی نہیں شلیں گے اس کی بنیاد بھی سبر پر ہے جتنے بھی بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کے کبھی میان بیوی کو سمجھاتے ہیں اس میں اگر ایک ہزار لفظ نکالتے ہیں تو سو سے زیادہ بار سبر بولیں گے سبر کرو رشتوں کی بنیاد سبر پر ہے خوران میں اللہ نے کہا ہو سکتا ہے بیوی کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آئے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے خیر کثیر رکھا ہے اور بہت ساری عادتیں ایسی ہیں یہ ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ مت لے لو زندگی کا کہ بس ہمارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے آج کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی سبر سے چلو انشاءاللہ ہر چیز کے لئے سبر کی ضرورت ہے قرآن میں اللہ کی جو آیت کیا ہے جو سبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے وَغَفَرْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ پامردی اور حمد کا کام ہے کیا ہے یہ کونسا ہے حمد کا کام انتقام لینا حمد کا کام نہیں ہے بدلہ لینا حمد کا کام نہیں ہے اللہ کے پاس معاف کر دینا اور سبر کر لینا یہ حمد کا کام ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے موسیقی موسیقی